ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد رسولوں کا ایک سلسلہ چلا بھیجتے چلے گئے بن اسرائیل میں یہ سللہ کے سنت آخری رسول اور آخری نبی سے پہلے رہی ہے ایک بڑے علاقے کو چونس کرت کیا جاتا تھا اور اس کے الگ الگ حصوں کے اندر نبی یا رسول بھیجے جاتے تھے بہت لمبے عرصے تک ایک جگہ ہوا وہاں کے لوگوں نے نہیں مانا اسی قوم کے جس لمبے ایریا کے اندر وہ پھیلی بھی کسی دوسرے حصے کے اندر نبی یا رسول گیا کسی اور حصے کے اندر گیا اور پھر آخر میں یہ ہوتا تھا کہ اسے چھوڑ دیا جاتا تھا کہ یہ اس قوم میں اب خیر بھلائی بچی نہیں کسی جگہ نہیں بچ رہی پھر ایک دوسری قوم کو چوز کیا جاتا تھا کہ اس میں سے نکالا جائے گا یہ آخری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تک تھا اب ان کی تو پوری دنیا امت ہے یہ نہیں کسی ایک ٹکڑا ہے جہاں پر پھیلے ہوئے ہم نے موسیٰ کو کتاب دی وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِرْرُسُل اور اس کے بعد رسولوں کا سلسلہ وہاں پر جاری رہا بنی اسرائیل کے اندر وَآتَيْنَا عیسَبْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِيَا آخری رسول آئے بنی اسرائیل کے اندر اور ہم نے عیسیٰ ابن بیم کو کھلیوی نشانیاں دیں واضح دلیلیں دیں بینات دلیلیں بات دلیلوں سے کرتے تھے ساری وَآتَيْنَا وِرُولِ قُدُس رول قدس سے ان کی تائید کی ان کی مدد کی ان کی ہیلپ کی رول قدس بہت لمبی بات ہو جائے گی یہاں پر میں رکھوں گا یہ ان سبجیکٹس میں سے یا ان موضوعات میں سے جس طرح بہت تفصیل کی ضرورت ہے اور میں بتا چکا ہوں پچھلے کئی درسوں کے اندر تو اسے پھر آپ اس عنوان سے تلاش کریں اور پھر جہاں پر موجود ہیں جو ریکارڈڈٹ ہیں اس کی تفصیلات وہاں دیکھیں ہمارے یہاں بس میں یہاں پر اتنی بات ارز کر دوں کہ یہاں ہمارے یہ سمجھے جاتا ہے کہہ دیئے کہیں کوئی ثبوت نہیں ہوسا مان لیا گیا ہے کہ یہ حضرت جبریل کو کہا گیا ہے تو رول قدس جو ہے وہ جبریل نہیں ہے میں ان شارٹ میں مختصر بغیر ثبوتوں کے بغیر تفصیلات پہ جائے ہوئے یہاں پر صرف یہ بتا دوں کہ رول قدس تخلیق اول اللہ کے جتنے کاموں کا امپلیمنٹیشن نئی ہے نفاظ دنیا کے اندر ہوتا ہے اب بھی اور پہلے بھی جو ہوتا تھا وہ فرسٹ کریشن پہلی تخلیق یا پہلی تخلیق یا پہلی روح کے ذریعہ ہوتا ہے اس کے جو کچھ بھی ہوتا ہے دائریکٹ اللہ کی طرف سے جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ دائریکٹ اللہ نہیں کرتا بلکہ یہاں پہلی تخلیق کیا ہے جب کچھ نہیں تھا صرف اللہ کی ذات تھی اس سسٹم اور اس نظام کے اندر جو اس وقت چل رہا ہے جب سے بھی چل رہا ہے جتنے عربوں سال سے بھی اس سے پہلے کچھ اور ہوگا جو ختم ہو گیا اب یہ شروع ہوا اس کی کیرییشن تخلیق کی صفت کبھی انرٹ یا کبھی بیکار یا کبھی دارمنٹ یا کبھی بیکار تھوڑی تھی کہ وہ سب کچھ ہے لیکن تخلیق خالق ہے خالق ہے تو پھر تخلیق کسی خاص نکتے پہ شروع کی اس سے پہلے کیا تھا کوئی تخلیق اس کے اندر تخلیق کی صفت یعنی کیرییشن کی سرشت رچانے کی نہیں تھی یہ ایک سسٹم چلا رہا اس سسٹم جس کے اندر ہم ہم بات ہماری لیمیٹیشنز یہی تک ہیں یہی کی ہم بات کرتے ہیں یہی کی سلسلیں ہم سے کہا جاتا ہے تو جب اس نے اس سسٹم اس کے بعد کچھ اور ہوگا جب یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا کبھی ہو جائے گا سب کچھ ختم یہ کہا ہے قرآن میں ایک جگہ نہیں کئی جگہ کہا ہے یہ آسمان و زمین سارے آسمان یہ سب ختم ہو جائیں گے کبھی یہ قیامت میں نہیں اور کبھی اس کے کبھی بعد تو یہ سب یہ پورا سسٹم نظام ختم ہو جائے گا جو اللہ نے چلا ہے تو اس کی تخلیق کی صفت تھوڑی ختم ہو جائے گا جب واضح صاف لفظوں میں کہہ دیا صرف اللہ کی ذات بچے گی پھر کوئی اور نہیں بچے گا صرف اللہ کل اُمَنْ عَلَيْهَا فَان ہر ایک فان ہی ہے فراہ ہو جانے والا فراہ کے مطلب ایگزسٹنس وجود ہی نہیں بچے گا وَيَبْقَا وَجُوْ رَبْتَ عزوز جلالِ وَلِقْرَام باقی رہنے والی بات ذات تو صرف تمہارے رب کی ہے پھر کچھ اور اپنے پر سسٹم اس موجودہ سسٹم یہ جتنے عربوں سال سے شروع اور جہاں تک بھی چلے وہاں جب اللہ نے تخلیق کا یا پیدائش کا یا کریشن کا جب ارادہ فرمایا تو اب ساتھ میں کچھ بنانے کے لیے نہیں ہے کہ ہم مولڈ کر کے کوئی چیز جو ہے اس سے بنا لیں ایک چیز کو استعمال کر کے دوسری کوئی وجود میں لے آئے اللہ کی ذات ہے اور کچھ نہیں اس نے ارادہ اب دو ہی چیزیں ممکن ہیں یا تو اپنے وجود سے اب خود اپنے وجود میں سے کوئی انش جسے کہتے ہیں نکال کر اس سے کچھ بنا دیں اور یا اپنے ارادے سے بلکل لے سنے سے کچھ کر دیں یہ چلے فلسفے یہ فلسفے کچھ مسلمانوں میں بھی چلیں کہ ہر جگہ اسی کا جود یا انش آ گیا یہ انشوات جو ہے یہ ہندووں میں بھی اور بہت سے اور بردھموں کے اندر بھی آیا تو جب اسی میں سے نکلے اسی میں ایک دن سماویش ہو جائے گا اسی میں واپس مل جائیں گے بھئی منزل وہاں سے نکل کر ادھر آئیں تو یہ تھا انشوات میں اس تفصیل میں بھی نہیں جا رہا کہ یہ انشوات غلط ہے اور کیوں غلط ہے یہاں اس تفصیل میں نہیں جا رہا وہ جیسا چاہتا ہے اس نے ارادہ کیا اپنے ارادے سے وجود میں آ گیا کچھ اس کے بعد پھر سلسلہ ایک چلا اسباب کا مینز کا سادھنوں کا ایک چیز کو استعمال کیا ہے دوسری بنانے کے لئے یہاں ہر کام سادھنوں سے ہوتا ہے بچہ وجود میں آتا ہے ماں باپ سے ماں باپ نہیں ہو تو نہیں وجود میں آتا ہے نہیں اگزسنس میں آتا وہ اپنے ماں باپ سے آتے ہیں یہاں اگر کوئی ارث کو ایک آتا ہے لدلہ آتا ہے تو اس کا کوئی ریزن ہوتا ہے وجہ ہوتی ہے اس کے پیجے کہیں پر ارث کی پلیٹس زمین کی جو ہے وہ ان کے اندر مومنٹ ہوا تھا اس کے پیجے اور کارن ہوتا ہے اور وجہ اور مینز ہوتے ہیں وہ مومنٹ کیوں ہوا تھا وہ جیسے پیجے ہوا تھا اس کے پیجے ایک اور سلسلہ ہوتا ہے وجہ کا یہ ایک پورا سلسلہ ہے چلا آ رہا ہے کارن جگت اسباب کی دنیا یہ وہاں سے سٹارٹ ہو گئی اب بغیر سبب کے کچھ نہیں ہوتا کسی بھی طرح کا یہ اس نے اصول رکھ دیا وہ چاہے تو جیزے پہلی تغلیتے ایسے ہی سب کچھ ہمیشہ کر سکتا تھا کہا نا چھ سٹیجز یا چھ وقفوں میں یا چھ انٹرول آف ٹائمز میں یہ آسمانوں اور زمین کو کریئٹ کیا اب اس کے بارے میں تو تصور یہی ہے نا قرآن نے بھی یہ کہا ہے وہ کہتا ہے کن اور وہ کہتا ہے ہو جاؤ ہو جاتا ہے تو یہ چھ کیوں لگ گئے اسے تو چھوڑیں وہ چھ دن یہی تھے چوبیس گھنٹے کی دن رات یا چھ وہ لمبے انٹرول آف ٹائم سے جانے دیں کچھ لوگ یہ چھ دن مانتے ہیں آپ یہی چھ دن مان لیجئے چوبیس گھنٹے تو چھ دن کیوں لگے اللہ کو وہ تو کہتا کن اور ہو جاتا ایسے یہ عربوں سال کے چھ انٹرول آف ٹائم ہیں اس نے کہا ہو جائے وہ بات اپنی جگہ درست ہے ہو جائے کا مطلب اب مینز اور اسباب کا اور سادن کا سرسلہ ادھر چل پڑا جائے ہو جائے گا یہ سمجھو کہ ہو گیا اس کا لاؤ یہ نہیں بدلے گا اب وہ ڈائریکٹ نہیں کرتا اب اسباب کے ثروف سب کچھ ہوتا ہے پہلی تخلیق یا وہ اس کو اس نے بغیر کسی سادن کے اپنے ارادے سے بنا دیا اب جو کچھ میں وہ ارادہ کرتا ہے اس کا امپلیمنٹیشن ہوتا ہے وہ امپلیمنٹیشن وہیں سے چلتا ہے سارا ریکارڈ وہیں ہوتا ہے پہلے بیج میں ایک پیل کھڑا ہوا برگت کا بہت بڑا ہے بہت پھیلا کہا یہ فلا فلا چیزیں اگر اس کو اویلیبل ہوئی تو اتنا پھیل جا گئے یہ سب ریکارڈ اس کے بیج میں ٹوٹل اب وہ اس کا خالی ایکسپینشن ہو رہا ہے پھیل رہا ہے وہ ریکارڈ ظاہر ہو رہا ہے پہلے ظاہر نہیں تھا وہ سب تھا اس کے اندر تو یہ تھا پہلا بیج یہ یہ ہے روح القدس پہلی روح اور وہاں سے پھر سب کچھ سارا وہاں سے وہی حضرت جبریل کو ایشو ہوتی ہے وہاں حضرت جبریل علیہ السلام ان کے پاس لے کر آتے رہے یہ ہوتی تھی وہاں انبیاء کے پاس لاتے رہے یہ ایک الگ انٹیٹی ہے جسے سمجھا نہیں گیا اور حضرت جبریل مان لیا گیا کہیں کسی حدیث میں نہیں کہ وہ حضرت جبریل تھے یہ ہوتا کہ کسی حدیث کے اندر رسول اللہ صاحب نے بتایا کہ یہ روح القدس جیجے کہا ہے وہاں ورڈ یہ آیا وہاں بائیبل کے اندر بھی کہیں پہلے ہولی گھوست لکھتے تھے اب اسے گھوست لفظ ہٹا دیا گھوست تو اسے کہتے ہیں بھوت کو تو گھوست لفظ ہٹا کے سپیرٹ کر دیا ہولی سپیرٹ پرانے دوسکوں میں ہولی گھوست آتا تھا رول قدس ہولی سپیرٹ اس کو وہ تکڑی میں لائے ہو وہ جیسے تسلیث کہتے ہیں ٹرینٹی جس کی وہ ایک خدا تین جنگہ تقسیم ہوا ڈیوائن ہوا باپ بیٹر رول قدس فادر سن اور ہولی سپیرٹ رول قدس ہولی سپیرٹ یہ ایک جیکٹ وہی ورڈ تھے اب وہ ہولی سپیرٹ آج تک کلیر نہیں ہے ان کو کسی کو کلیر نہیں ہے پوری دنیا میں عیسائیوں کو یہ ہولی سپیرٹ کیا اور اصل بات تو یہ کہ اس کو غلط کچھ یہاں پر بھی لوگوں نے کچھ کچھ اور سمجھ لیا فرشتے الگ مخلوق ہیں جن میں حضرت جبریل بہت اللہ کے معزز فرشتے ہیں جبریل جو ہے تو یہ ہولی سپیرٹ یہ جنہیں انہوں نے تکریجی ہے جو خدای جن کی پوجہ کیا ہے خدا جو ہے وہ تین شکلوں میں ظاہر ہوا باپ بیٹا اور روح القدس اس میں کہتے ہیں وہاں پر بھی ہے کہ روح القدس کا سایا ہوا حضرت عیسیٰ پر وہاں سے ان کی منسٹری شروع ہوئی یعنی نبوے شروع ہوئی یہ بات تو وہاں پر بھی آ رہی ہے یہ سب برابر تو نہیں ہے بلکہ بائبل میں تو یہ ہے کہ جو کوئی کفر اگر کہیں ایک وقت ان کے خلاف رسول کے حضرت عیسیٰ کے خلاف کہہ دیا وہ تو معاف ہو جائے گا روح القدس کے خلاف کہا تو معاف نہیں ہوگا یعنی اسٹیٹس ہونچا ہوا جس کے برابر رکھا ہوا ہے کہ ان تین یہ تینوں برابر ہیں یہ روح القدس بہرحال الگ حقیقت ہے جس کی تفصیلات بہت ڈیٹیل ثبوتوں کے ساتھ میں قرآن کی آیات کے ثبوتوں کے ساتھ میں میں پہلے تشریحات کے اندر آ چکا ہے جہاں پہ یہ لفظ پہلے استعمال ہوا ہے اس کی تشریحات آپ کو مل جائیں گی اور وہ اپلوڈیٹ ہیں پہلے سے ہم نے عیسیٰ کی مدد کی روح القدس کے ذریعے روح القدس کے ذریعے مدد اس کے یہ مدد کیا کیا ہوئی ان کی زندگی کے اندر خضوطی ورنہ قرآن نے کہا کہ یہ روح کا نضول تو ہمارے ایمان لانے والوں پر بھی ہوتا ہے خالی نبیوں پر نہیں کہیں خالی روح لفظ استعمال کیا اور کہیں روح القدس یہ وہ روح نہیں جسے ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں اس کی روح نکل گئی وہ نفس ہے جسے ہم لوگوں نے روح کہنا شروع کر دیا نفس نفوس ہے روح کی تو جمعی نہیں ہے کوئی ارواح لفظی نہیں قرآن میں کسی جگہ ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں روحیں ارواح بہرحال وہ روح القدس کے دریعے بدت کی کہا کہ حضرت مریم کے تھانے وہ روح جو تھی ہم نے بھیجا توسرہ لہا بشارن سویہ ایک انسان کی شکل میں روح کے سامنے وہ ظاہر ہو گئی جو رجل روح تھی وہاں وہ بھی سمجھئے رکھے حضرت جبریل علیہ السلام کو یہاں پہ ہمارے ذہن کے اندر جب روح القدس کا درجمہ جبریل کر لیا